میرا دل بدل دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اس کو ہم کہتے ہیں حرف تنبیح بیدار ہو جا خوب اچھی طرح متوجہ ہوشدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے اعلان سنے اللہ بذکر اللہ صرف اور صرف فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے تطمئن القلوب روح کے دلوں کے اتمنان مل سکتا ہے جسم کے اتمنان وہ چیزیں سے بھی شاید ملیں عقل کا اتمنان ہو سکتے تعلیم یا اخبار پڑھنے سے ملیں طلب کا اتمنان وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے مل سکتا ہے ہم نے بہت غلط فہمے میں آگئے ہم عقل کے اتمنان تو عالی تعلیم حاصل کر 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 لیتے ہیں اپنے پسند پڑھنے کی چیزیں پڑھ کر حاصل کر لیتے ہیں جسم کے اتمنان ہر قسم کی سہولت غذا کھانا آرام عرائش حاصل کرنے سے کر لیتے ہیں میکر ہم نے اس قلب جو روح کا دل ہوتا ہے اس کا اتمنان اس کو ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دی جس کے جسم کے اتمنان ہو اور قلب کے اتمنان نہ ہو خود آ کر کہے گے مجھے رات کو نیند نہیں آتی جسم کے اتمنان تو ہر چیز اس کے پاس ہے عقل کے اتمنان تو ہر نوپری تعلیم اس کے پاس ہے وہ جب قلب اور روح کا اتمنان نہ ہو تو اس کے پاس چین نے اٹھا سکون نے اٹھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک قائدہ بیان کیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کیونکہ ہم نے اس ذکر کو معمولی سمجھا ہم نے اس ذکر کو حلقہ سمجھا ہم اس ذکر کو نفل سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے نہیں اس سے ہمارے دل میں اتمنان نہیں دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے سہل فرما مسلسل